اسلام علیکم قیسو آپ سب علم دلیلہ میں ایک دم ٹھیک ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے تو جی میں نے پچھلی ویڈیو میں بولی تھی کہ اس ویڈیو میں میں سارا کچھ ڈیڈی کا آسیم کا اور سنیا کا پروف کے ساتھ میں سج بتاؤں گی تو سوری وہ ویڈیو تو ابھی تلق کے ریڈی نہیں ہو پائیے تو وہ ویڈیو میں صبح میں ڈال دوں گی تو آپ لوگوں کو ویڈیو پوری دیکھ لینا آپ لوگوں کو سارا کچھ کلیر ہو جائیں گا اور یہ بات پروف ہو جائیں گی ثابت ہو جائیں گی کہ ڈیڈی نے اور سنیا نے اور اس کی بڑی جو بہن ہے سائما یہ اور اس کا حضبیڈ یہ چاروں پانچوں نے مل کے اس کو اوپر پہنچائے اس کو ٹپکائے اور دوسری بات کہ یہ جو کہ نام ہے ڈیڈی کا جو بھائی ہے سالہ ہے چاچا ہے ماما ہے یہ سب جنے کا اس کے اندر کیا رول تھا وہ سارا کچھ بھی میں اس کے اندر بتاؤں گی تو آپ لوگوں کو ویڈیو میری ضرور ووچ کرنا سوری میں نے ابھی نہیں ڈال پائی وہ ویڈیو کیونکہ ایک ایک چیزوں کو کلیک کر کے پھر لگا کے اس کے اوپر سارا کچھ سمجھانا بہت ٹیم لگ گیا ہے وہ ویڈیو بنانے میں تو وہ ویڈیو ریڈی نہیں ہو پائیے تو اس کے لیے سوری باقی بات کرتے ہیں کہ سائما کی جو بیٹی ہے ہانیا اچھا تو اس کا ایک تو کلیر کریں گے دوسرا یہ جو بہت دنوں سے تین چار دنوں سے ایک آز ہفتے سے باتیں ہو رہی ہے کہ جو سنیا ہے وہ پریگنٹ ہے تو اس کے اوپر بھی ساری باتیں کریں گے اور ساری باتیں کلیر کروں گی تو پلیس ویڈیو کو پہلے ہی لائک اور شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے اگر کہ آپ نیو ہو اور بیل آئیکن دبا دینا بلکل مت بھولنا پلیس بیل آئیکن بھی جرور دبائیں تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اچھا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک بات اور بولنا تھا کہ میں نے دسکرپشن میں دوسرے دو چینلوں کا بھی لنک دے دی ہوں تو وہ بھی آپ لوگ سبسکرائب کر لینا اور فیس بک کا بھی لنک دے دی ہوں کہ ان کنجروں کو اور بیوقوفوں کو اور چوڑ لوگ کو دیکھنے کی بجائے آپ لوگ وہاں پہ ویڈیو دیکھ لیا کرو جس کی بھی آپ لوگوں کو ویڈیو دیکھنا ہے مجھے آپ کمنٹ میں یا اسٹاگرام پہ بول دو کہ دیدی اس کی ویڈیو ڈال دو تو میں وہاں پہ فوراں ڈال دوں گی تو ان کو ویوز دیکھیں ان کو سر پہ بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے بہت ہی لوگوں نے بیوقوف بنا لیے اور ان سے بیوقوف نہیں بننا ہے تو آپ لوگ ویڈیو وہاں دیکھا کرو اس کا لنک میں نے نیچے دے دی ہوں ڈسکرپشن میں تو پلیز آپ لوگ جا کے دیکھ لینا تو جی جس طرح سے سنیا ہو گئی یا تو چھمیا کی بہن ہو گئی یا اس کی ماں ہو گئی جس طرح سے لوگ باتیں کر رہے ہیں تو وہ باتوں کو اگر آپ لوگ دیکھو گے تو سنو گے نا تو ایسا لگیں گا کہ لوگ کتنے سچے اچھے نیک لوگ ہیں لیکن شروع سے ابھی تلق کے یہ دونوں بہنیں جھوٹ بول رہی ہیں ہر ایک چیز میں لوگوں نے جھوٹ بولا ہے اس میں سے سب سے بڑا جھوٹ ہے ہانیا ہانیا ہے جو سب سے بڑا جھوٹ ہے سب سے پہلا اور بڑا جھوٹ ان لوگوں نے ہانیا کے بارے میں ہی بولا تھا مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اگر کہ ان لوگ اس چیز کو لے کے سمپتی لے رہے ہیں کہ ایک بیوہ سے شادی کیا ہے تو بڑے سواب کا کام کیا ہے تو ان لوگوں نے اس چیز کو کیوں چھپایا کہ وہ ایک بچے کی ماں ہے باقی وہ بچہ بھی کس کا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی اور کس کی بیٹی ہے وہ بھی بتاؤں گی تو بچی کو کیوں چھپایا گیا کیوں مطلب نہیں بتایا گیا بچی کو اور جو فاطمہ نے آ کے دیریک جب ویڈیو بنائی تھی تو فاطمہ نے آ کے بولی تھی کہ اب وہ بچی کو تم دیکھو اس کا تم خرچہ اٹھاؤ اس کو تم اپنی بیٹی بنا کے رکھو اس کا مطلب تھا کہ فاطمہ کو بھی پتا تھا نا پہلے سے کہ یہ بیٹی کس کی ہے کیا ہے اچھا پہلے ان لوگوں نے کیا بولیتے وہ سن لو آپ لوگ پھر آگے بات کرتے تو جی یہ کب کی ویڈیو ہے اس کی ڈیٹ اور تارک بھی میں نے ڈال دی ہوں آپ لوگ دیکھ لو ٹھیک ہے اب آپ لوگ یہ بتاؤ کہ اتنا ٹائم پہلے ٹھیک ہے اتنا ٹائم پہلے نوویمبر کی سولہ تارک کو اس نے یہ ویڈیو بنائی ہے کہ وہ جو ہانیا ہے وہ کس کی بیٹی ہے تو اس نے آ کے ویڈیو بنائی کہ وہ میری بیٹی تھی ہے اور رہیں گی اور وہ ممہ تو ایسے ہی سب کو بول دیتی ہے تو وہ سنیا کو بھی ایسے ہی ممہ بولتی ہے اور جب اس کی بات ہوئی تھی جو کیا نام ہے فاطمہ انصاف بی بی جب آئی تھی اور اس نے یہ بات سب سے پہلے اٹھائی ہے کہ مطلب بتائی ہے جبکہ یہ بات میں نے پہلے ہی بتا چکی تھی کہ یہ سائمہ یہ جو ہانیا ہے نا یہ سنیا کی بیٹی ہے نہ کہ سائمہ کی لیکن کسی نے اگری نہیں کیا تھا اور میرے پاس میں پروف نہیں تھے اس کے لئے میں نے یہ بات کو پھر آگے اور نہیں کھیچی لیکن مجھے پتا تھا یہ بیٹی ہے نا سنیا کی یہ نہ کہ سائمہ کی تو یہ بات جب فاطمہ نے آ کے بولی ہے کہ تمہیں وہاں پہ بیٹی بھی مل گئی اب تم اس کا دھیان رکھو یہ وہ جب جا کے یہ بات کنفرم ہو گئی تو آپ لوگ یہ بتاؤ اس کا مطلب ہے کہ فاطمہ کو یہ بات پہلے سے پتا تھی کہ ان لوگوں کا ریلیشن بھی ہے رشتہ بھی ہے وہ اس کی بیٹی بھی ہے اور فاطمہ ان کے گھر پہ بھی جا کے آ چکی ہے اور ان لوگوں نے ڈیڈی نے اور سنیا نے اور سائمہ نے اور اس کے ادبین نے مل کے یہ چیز تو چھپا لیے کہ وہ سہنیا ہے وہ کس کی بیٹی ہے لیکن فاطمہ نے کیوں چھپائی سوچنے لی بات ہے نا چاہتی تو یہ وہی ٹیم پہ بتا سکتی تھی کہ وہ جو بیٹی ہے وہ اس کی ہے کیوں نہیں بتائی تھی اس نے سائمہ کے بیٹے کے لیے جب یہ ریاکشن دینے آئی تھی کہ تم ان کو بچوں کو لے کے ہسپیٹل جا رہے ہو ہمارے بچے یہاں پہ بیمار ہے یہ وہ ہے تو وہ ٹیم پہ اس نے کیوں نہیں بتائی تھی جب سائمہ اس کے فاطمہ کے خلاف اس نے ویڈیو بنا کے گندہ بولی تھی اس کی عمر کو لے کے اس کو ٹونٹ ماری تھی تب اس نے کیوں نہیں بتائی تھی جب نکاح کی بات وہ آئیٹی پہ آگئی اس کے بات کیوں بتائی اور ان لوگ کیوں چھپا رہے تھے کہ وہ جو ہانیا ہے وہ سانیا کی بیٹی ہے اور یہاں پہ اگر آپ لوگ سب باتوں کو ایک ساتھ دیکھو گے تو ساپ نجر آ رہے کہ فاطمہ بھی ان کے جھوٹ میں ان کا ساتھ دے رہی تھی فاطمہ نے بھی چھپایا اس بات کو جبکہ فاطمہ کو یہ بات ریویل کرنا چیئے تھا لیکن اس نے نہیں کی اب ہانیا کو کیوں چھپایا جا رہا تھا کیوں نہیں بتایا جا رہا تھا کہ وہ اس کی بیٹی ہے تو میں بتا دوں کہ ہانیا نہ ہی تو دلبر کی بیٹی ہے اور نہ ہی تو آسین کی بیٹی ہے بس اب کس کی بیٹی ہے آپ لوگ سمجھ جاؤ ان کو بھی مو مارنے کی عادت ہے جیسے پٹارہ نے کی ہے نا سیم عرقت اس نے بھی کی ہے اور یہ بات بھی جو پٹارہ والی بات ہے کہ پٹارہ کو سارا کچھ پتا تھا اور وہ چھپ تھی تو وہ کیوں چھپ تھی کیوں کی جب فاطمہ کو ہی سارا کچھ پتا ہے وہ چھپ ہے تو پٹارہ کو کیا کرنا تھا بھئی بتا کے جیسے پٹارہ کی اپنی مرضی تھی اس کے ہزبینڈ سے شادی کروانے اس کے ہزبینڈ کی شادی کروانے کی اس کے لیے کوئی بھی یا ڈیڈی دلہ ہو گیا یا بابر ہو گیا نہیں نہ ہو گئی کسی نے بھی بیچ میں نہیں بولا کیونکہ اس کی مرضی تھی اس کے ہزبینڈ کی شادی اس نے کرائی اس لیے کسی نے بھی نہیں بولا تو پٹارہ کا کیا بنتا تھا بھئی آ کے بولنے کا باقی پٹارہ کو سب پتا تھا پہلے سے پٹارہ شادی میں بھی گئی تھی مطلب نکہ میں بھی گئی تھی میں نے آپ لوگوں کو وہ ویڈیو بتا دی ہوں یہ بہانے سے وہاں سے نکلی ہوئی تھی اور گئی تھی موبائل لینے کے بہانے جس دن اس کا نکہ تھا پٹارہ گھر پہ نہیں تھی پورا دین گائب تھی ایک تو یہ بات اور دوسری بات میں آگے آپ لوگوں کو پروب بھی لگا کے دکھا دیتی ہوں کہ پٹارہ کو سارا کچھ پتا تھا اور یہ لوگ اس طرح سے ٹریٹ کرتے تھے کہ وہ اس کی بیوی ہے لیکن ہاں آسین کو راستے سے ہٹانا تھا بیوہ والا ٹیگ لگانا تھا تاکہ لوگ یہ بول سکے کہ اس نے بڑے سواب کا کام کیا ہے جیسے پٹارہ بتاتی ہے گونچو کا کہ وہ تیرہ سال سے بیٹی ہوئی ہے تو تیرہ سال کے بعد میں گونچو نے شادی کیا تو گونچو نے شادی کر کے بڑے سواب کا کام کیا اسی طرح سے یہ ٹیگ ڈیڈی کو بھی لگانا تھا کہ وہ ایک بیوہ تھی اور اس نے شادی کر کے بہت بڑے سواب کا کام کیا ہے اسی لیے سب کے سب چھوپ تھے باقی میں آگے کلیپ لگاتی ہوں آپ لوگ دیکھ لو پیٹارہ کو سارا کچھ پتا تھا وہ نکاح میں بھی شامل تھی جس کے ہزبین کی شادی ہو رہی ہے جب وہ ہی نارمل لے رہی ہے جاہر تھی باتیں ان کے خاندان میں نارمل ہے تو وہ نارمل لے رہی ہے تو پیٹارہ کو کیا گرت تھی بھائی آ کے بتانے کی کہ وہ شادی کر رہا ہے اس کو روک لو ان کے گھر میں تو نارمل بات ہے باقی وہ کلیپ لگاتی ہوں آپ لوگ دیکھو تو جی آپ لوگ ڈیٹ اور وغیرہ 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 کیا ہے دیکھ لو کہ کتی تارک کو اس نے یہ ویڈیو ڈالی تھی اور کتی تارک کو اس کے نکاح کا پروف آیا ہے ویڈیو آیا ہے کہ اس نے نکاح کر لیا ہے تو میرے ساتھ سے اب یقین ہو گیا ہوگا کہ پیٹارہ شادی میں گئی تھی کیونکہ پیٹارہ ان لوگوں کے ساتھ میں بہت ٹیم سے جڑی ہوئی ہے جب پیٹارہ کسی کو بھی شاؤٹ آؤٹ نہیں دیتی ہے یہاں تک کہ اپنے خاندان ملوک کو نہیں کسی کے لیے بھی تھوڑی سی بھی ویڈیو نہیں بناتی ہے اور یہ ویڈیو کلیپ کسی کے بھی ویڈیو میں نہیں تھی صرف اور صرف سنیا کے پاس گئی تھی جو کہ ڈیڈی نے بنایا تھا اور سنیا کو ویڈیو میں لگائی تھی ٹھیک ہے ڈیڈی کے ویڈیو میں تھا نہیں تھا مجھے نہیں یاد ہے جہاں تلک کے نہیں تھا میں نے آس پاس کی تاریخ میں دیکھی تو اس کے ویڈیو میں تو یہ کلیپ نہیں تھا ہاں سنیا کے ویڈیو میں ملا ہے کیونکہ اس نے بنا کے اس کو ویڈیو کیا ہوگا جرور سے کبھی تو اس کے پاس میں یہ کلیپ آیا اور اگر آپ لوگ پٹھارا کے ایکسپریشن دیکھو گے تو اس میں نظر آ رہا ہے کہ وہ اس کی گرل فرینڈ کے لیے اس کی بیوی کے لیے کلیپ بنا رہی ہے اس کی ہسی سے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائیں کہ وہ یہ کلیپ کیوں بنا رہی ہے اور آپ لوگ خود سوچو کسی کو شاؤٹ آؤٹ نہیں دیتی کسی کو کبھی ایسے بیش نہیں کرتی کسی کے لیے کبھی بھی نہیں سنیا کے لیے کیسے کر دی سارا کچھ پتہ تھا تب ہی تو کر دی نا اس نے تو یہ سب جنہ ملے ہوئے اور پٹارا کو اپنی نیا خود نہیں دبانی کہ وہ فاطمہ کے خلاب جا کے دھارا نے گیفٹ بھی دیکھ کے آئی اور یہ ساری باتیں بھی آج نہیں تو کل پروف ہوئیں گی آپ لوگ لکھ کے رکھ لو میری بات بھلے یہ ویڈیو میرا لیٹ ہو جائیں گا لوگوں کو آدھیان ہٹ جائیں گا لوگ آئیں گے کرائیڈ لے لیں گے لیکن آپ لوگ یاد رکھ نا کہ میری یہ ساری بات بھی سچی ثابت ہو گی آج نی تو کل جرور ہو گی پچھلی بھی ساری بات میں نے پہلے ہی بتا دی تھی لیکن اب جا کے وہ سچی ثابت ہوئی تو لوگوں کو بڑا کریڈٹ لینے کا بھوٹ سوار ہوا ہے کہ یہ ہم بتا دیا وہ ہم نے کر دیا یہ ہم نے لے کے آئے جب کہ اگر دیکھو گے تو میری چھ مینا پہلے ساتھ مینا پہلے نو مینا پہلے کی ویڈیو جا کے دیکھ لو یہ ساری بات جو آج کوئی بھی ریاکشن والا رہنے دو کر رہا ہے وہ ساری بات میں مہینوں پہلے کر چکی ہوں خیر وہ سب چیزوں سے فرق نہیں پڑتا ہے جو سست تھا وہ سامنے آیا وہ زیادہ فرق پڑتا ہے مجھے اب رہی بات کے لوگ باتیں کر رہے کہ سنیا پر اگرنٹ ہے تو اس کے بارے میں میں کچھ سچ چاہیاں ہے جو پہلے بھی بتا چکی ہوں جب اس کا سچ میں ہوا تھا نا تب ہی میں نے ویڈیو بنا کے بتا دیتی لیکن اب میں پھر سے ڈال دیتی ہوں آپ لوگ خود دیکھ لو تو جی آپ کو 30 جولائی کی یہ ویڈیو یاد ہوگی یہ ویڈیو آئی تھی نا تب ہی میں نے بتائی کی بتائی تھی کہ سنیہ جو ہے وہ پریگننٹ ہے یہ ویڈیو میں ان کو پتا چلا تھا کہ سنیہ پریگنٹ ہے اور دونوں بہنوں نے بڑے ہی سیاپے ڈالے تھے مطلب یہ ویڈیو سے دو چار دن پہلے ہی میرے خیال سے ڈیڈی یہاں سے واپس گیا تھا اور پھر ان لوگوں کو خبر ملی تھی کہ سنیہ پریگنٹ ہے جس کو لے ان لوگوں نے اتنے ماں سے ڈالے تھے کہ ڈیڈی بہا نہ کر پھر واپس آگیا تھا واپس آگیا اور اس کے پھر بعد میں ان لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ ہم یہ شادی کو ریویل کر دیتے ہے تاکہ یہ شادی ریویل ہو جائیں گی تو یہ بچہ جو ہے وہ پیدا کر لیں گی تو اس بات کو لے کے ان کے اندر بڑی ہی بات چلی تھی لیکن پھر بعد میں ایسا ہوا کہ لوگوں نے یہ ڈیسائٹ کیا کہ نہیں پہلے تو ہم وہ ڈرامی کریں گے ہزبین مر گیا اور جو کری تھی عدد اس کا ڈراما کریں گے اس کے بعد ہم ریویل کریں گے تو پھر ایک کام کرتے ہے اس بچے کو دنیا میں نہیں آنے دیتے ہے سیم وہی ڈراما جو فاطمہ اور ڈیڈی کا تھا وہی سنیا اور ڈیڈی تو وہ پریگننٹ تھی ہے نہیں ٹھیک ابھی نہیں ہے لیکن وہ تھی گیارہ بارہ جولائی کو دس گیارہ جولائی کو پتہ چلا کہ وہ پریگنٹ ہے تیز جولائی کو اس کا مطلب ضائع کروائے اور وہ ایڈمیٹ اس کو کیا گیا تھا اور اس کی بہن بار بار بس یہی بتاتی تھی تو جائر سی بات ہے جب ہسپیٹل میں جا کرواتے ہے تو اس کے بعد میں کمجوری آتی ہے یہ سارا کچھ بھی ہوتا ہے تو اس کی دوائیاں کھا رہی تھی تو آپ لوگوں کو کلیر ہو گیا ہوگا کہ سنیا پریگنٹ ہے کہ نہیں ہے اور یہ خبر بھی میں نے جب ان کی ویڈیو آئی تھی وہ ہی میرے پاس میں یہ خبر آگئی تھی اور میں بتا دی تھی کہ سنیا پریگنٹ ہے اور وہ جایا کروار رہی ہے تو یہ ساری باتیں بھی کلیر ہوگئی ہوگئی رہی بات اس کی بیٹی آپ لوگوں کو ساری بات کلیر ہوگئی ہوگی اور یہ جو بچہ لوگوں نے جایا کروائے تو وہ نکہ کے بات ہی تھا نکہ سے پہلے تو مجھے نہیں پتا بھئی کتنے جایا کیوں گی جیسے کہ لوگ اس کو بولتے نا 30% 30% بولنے کے لئے تو یہ 100% ہے اتنا گندہ آدمی ہے چار سال سے اس کے ساتھ میں ریلیشن میں تھا تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ جا کے ہاتھ چمکے آتا ہوگا اتنا جو گھٹیا گندہ آدمی ہے جا کے بہین ماں سمجھ کے ہاتھ چمکے آتا ہوگا نہیں نا سوتا ہی ہوگا اس کے ساتھ میں جس گھٹیا آدمی ہے دوسروں کو نام رکھ نہیں تو فورا آج جاتا ہے بے شرم کہیں کا تو جی ساری باتیں کلئر ہو گئی ہنیا کو لے ستارہ کو لے اس کے پریگننسی کو لے اور بہت جلدی آپ لوگوں کو بہت جلدی جولائی سے اگر آپ لوگ دیکھو گے تو ہاں ہو گئے نا یار کافی مہینے ہو گئے تو تین یا چھ مہینے کا ڈاکٹر لوگ ٹائم دیتے اس کے بات میں آپ دوسری پریگننسی لے سکتے ہو تو بہت جلدی آپ لوگوں کو سوری سنیا کی طرف سے خوش کبری ملیں گی کہ دل بر کا انڈا پیدا کرنے والی ہے اور یہ چیز بھی آپ لوگ دیکھ لے نا کیونکہ کامپیٹیشن چلیں گا بھئی فاطمہ نے تین کی تو میں چھ کروں گی تو وہ نو کریں گی تو یہ بارہ کریں گے اب چلیں گے ان کے تمہاتے وائٹی پہ دوسرا کچھ نہیں چلنے والا چلے اس ویڈیو کو میں یہ پہ کرتی ہوں ویڈیو کسی لگی کمین میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ